السلام علیکم دوستو ہائے 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 کیا بتائیں آپ کو کہتے ہیں یا بیمانی تیرہ آسرہ صبح صبح اٹھ کے یا بیمانی تیرہ آسرہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر نے اجلاس طلب کیا اور اجلاس کے بعد جناب صرف دس بارہ منٹی اجلاس ہوئے تو اس نے جناب اجلاس ساڑھے بارہ وجہ تک ملتقی کر دی اس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ اس نے کیوں کیا ہے ویسے مجھے اس کی سمجھ آگئی ہے جو کل کا وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے اجلاس لمبی لمبی تقریریں کرنی ہیں وہ شاہ محمود قریشی کی تقریر سے ہی نظر آ رہا تھا جو پرانیاں ہسٹرییں بتا رہا تھا اور پارلیمنٹ کے وہ اور سپریم کورٹ میں جناب انہوں نے پرویز مشرف کو اختیار بھی دے دیا تھا سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بہت زیادہ کہ عمران خان بڑا دکھی ہے جی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو وہ وہ کر رہے ہیں جی اب سمجھ نہیں آئی کہ بھئی دس منٹ میں کیا ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا شباز شریف صاحب نے تقریر کی تھوڑی سی اور انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اس پیرا کے مطابق تو دو منٹ انہوں نے لگائے وہ پیرا پڑا اور سمجھایا کہ آج لازمی آپ نے ووٹنگ کروانی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ووٹنگ کروائیں گے لیکن ہم جو ہے نا اس میں خات کا بھی ذکر کریں گے یعنی وہی وہی بات کر رہے ہیں اب اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اتنے لوگ کٹھے ہوئے ہیں دس منٹ میں اس صفیقہ نے پھر اجلاس ملتوی کل کے ساڑھے بارہ تک لے گئے ہیں اور اب کہا جی یار ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جی یہ مغرب تک اجلاس چلے اور اس کو لمبا کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ یار یقین کرو یہ کوئی گریس نہیں دکھا رہے ہیں کوئی بندہ مرتے مرتے بھی عالم نظر میں صحیح بات کر جاتا ہے عالم نظر جو ہوتی ہے نا مرتے مرتے بندہ صحیح بات کرتا ہے اب وہ ذہنی طور پہ ہارے ہوئے شخص کے طور پہ بیٹھے ہیں نظر آ رہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب وہ سارا نظر بھی آ رہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں لیکن وہ ہار اپنی اس طریقے سے مان نہیں رہے وہ کہتے ہیں یار ہم میں ہار ہوں عمران خان کہتا ہے میں ہار ہوں حالانکہ پہلے وہ سو میچ ہار چکا ہے بھئی خدا کے لیے کچھ گریس ہوتی ہے آپ نے کیا حال کر دیا ہے اب سپریم کورٹ بھی تیرے خلاف ہے امریکہ تیرے خلاف ہے سپریم کورٹ بھی تیرے خلاف ہے باب پارٹی ایم کیو ایم سارے لوگ آپ کے ایک ایک کر کے علیدہ ہوئے ہیں تو ان کو سب کو خریدا گیا ہے اتنا جھوٹ بولتے ہو تم تمہارے اپنے بھی پرائے بھی سارے ہو گئے انہوں نے سب نے قسم قرآن سورت یاسین اور قرآن کا جو ہے نا وہ اس میں شامل کر کے بتایا ہے کہ اس میں ہم نہ کسی نے پیسوں کی آفر کی ہے نہ ہم نے لی ہے ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو گورننس نہیں آتی اور آپ نے یہ سارے اختلافات اور ہر چیز پیدا کی ہے آپ دیکھیں نا اس کا دیکھیں تو صحیح تو شاہ محمود قریحی کے جو لمبی تقریر تھی اس سے میں مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بیمانی کرنی ہے بیمانی کے بغیر تو یہ چالی نہیں نہ سکتے یہ ذہن میں رکھے بیمانی کے بغیر یہ نہیں چل سکتے اب اس وقت ہمارے پاس سوا گیارہ ہوئے ہیں اور سپیکر نے ساڑھے بارہ تک پھر کیوں ہی جلاس ملتوی کی ہے یہ بھی چیز نوٹ کی جائے گی اور قسم ہدا کی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے آج کاؤنٹنگ نہ کروائی کاؤنٹنگ نہ کروائی تو آپ دیکھ لینا ان کو ادم اعتماد کے کاؤنٹنگ نہ ہوئی ادم اعتماد کے اوپر ان کے اوپر توہین بھی لگے گی سب کے اوپر جو جو اس کے ذمہ دار ہیں اور پھر ان کے اوپر آرٹیکل سکس بھی لگے گا یہ دیکھ لینا آرٹیکل سکس تو لگ چکا ہے ان کے اوپر تو یہ بونے اور چھوٹے اور گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں کاش گریس فل طریقے سے عمران خان جو ہے نا اس کاروائی کا آج جلاس کرنے دیتا کہ آخری جلاس ہے آج میرا ہو رہا ہے دفن کفن ہو رہا ہے تو میں جناب آرام سے ہوں کفن میں سے بھی اڑ اڑ کے باتیں کر رہا ہے کہ جی مجھے اتھے نہ دفنہ ہوتے اتھے نہ دفنا رہا کتنی بری بات ہے ایک تاریخ بن رہی ہوتی ہے ہماری قومی اسمبلی کی ہر چیز کی تاریخ بن رہی ہوتی ہے کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ کہا یہ تاریخ ہوتی ہے یہ آئینی تاریخ ہے قانونی تاریخ ہے تو یہ آئینی اور قانونی تاریخ وہ انہوں نے سب اتاج کرنے کی کوشش کی ہے تو اس وقت یہ لائٹ بھی چلی گئی ہے پتہ نہیں آپ کی گئی ہے کہ نہیں ہماری لائٹ بھی چلی گئی ہے تو آپ کو تازہ ترین مزید خبریں بتاتے ہیں فیلال یہ ہے کہ ساڑھے بارہ بجے تک اجلاس ملتوی ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ